اپنی آخری ساس تک ازر مشوانی بھائی کے لیے لڑیں گے اس کے لیے بولیں گے اس کے لیے نکلیں گے ہم اس کے گھر کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے گھر کے ہر فرق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کے فیملی کے غم برابر کے شریک ہیں ہم یہ ریاست سے اپیل کرتے ہیں ریاست میں بیٹھے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ ازر مشوانی کو بازیاب کرائیں یہ ایک زیادتی ہو رہی ہے یہ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ایک ملک کے شہری کے قانون کو روندہ جا رہا ہے کہ اس کو جینے کا اور زندہ رہنے کا اس ملک میں سانس لینے کا حق ہے اس کا وہ حق اسے دیا جائے اور اسے جلد سے جلد غیر قانونی طور پر جو غائب کیا گیا ہے اسے منظریان پر لاکے اسے بازیاب کیا جائے یہ ریاستی گنڈا گردی یہ ریاستی دہشت گردی بند کر دی جائے ہمارا ایک پاکستان کا شہری جو سوشل میڈیا کا ایکٹیوست ہے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے جو عمران خان کا سپائی ہے جو عمران خان کے لیے جد و جہد کرتا تھا جو عمران خان کے لیے محنت کرتا تھا ایک پورا مند شہری تھا پاکستان کے جھنڈے کی حفاظت کرنے والا شخص ہے جس کا نام ازر مشوانی ہے آپ نے غیر قانونی طور پر اس کو اغوا کیا گیا ہے ہم ازر مشوانی کی بازیابی کے لیے آپ سب سے اپیل کرتے ہیں ہم آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں ہم چیف آرمی سٹاف سے اپیل کرنے کے ساتھ سا چیف جسس آف پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے پاکستان کا ایک شہری تین دن سے غائب ہے اغوا کیا گیا ہے کوئی ادارہ ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی ایف آیار نہیں ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہمیں ہمارا بھائی عذر مشوانی چاہیے اسے جلد جلد بازیاب کرایا جائے اور صورت ہمارے احتجاج کا دائرہ وسیع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ریاست ہے یہاں پہ دو دستور چلائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کے خلاف ایک ایسا کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے تاکہ اس ملک میں پاکستان کے فلاہ و بیبود کی بات پاکستان کے خودداری کی بات پاکستان کی امن اور استحقام کی بات پاکستان میں آزاد معیشت کی بات پاکستان میں آزاد عدلیہ کی بات کوئی ایسی زبان نہ ہو جو حق کی بات کرے کوئی ایسا فرض نہ ہو جو حق کوئی کرے کوئی ایسا میڈیا نہ ہو جو حق دکھائے یہاں آنکھوں کو دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے یہاں کانوں کو سننے سے روکا جاتا ہے یا جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ حوصلے ہیں ہماری یہ جرت ہے ہماری یہ حمت ہے ہم وہ مسلمان ہیں جن کا ایمان اللہ رب العزت پہ ہے ہم لا الہ الا اللہ کے پیروکار ہیں اور اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم اپنے لیے حقیقی آزادی کے طور پر اس ملک میں جدوجہد کریں گے اور حقیقی آزادی لیے بغیر نہ ہم چین سے بیٹھیں گے نہ اس قوم کو چین سے بیٹھیں گے کیونکہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا چور مافیا اقتدار میں بیٹھا ہے جس میں پاکستان میں تمام رول آف لاکھ اور روندہ ہے جس میں پاکستان میں پاکستان کے قانون کو توڑا ہے جس میں پاکستان میں پاکستان کی آئین کو توڑا ہے ایسا مقدس آئین جس آئین کی پازداری کی حلف اٹھاتا ہے ہر ایک شہری ہر ایک قوددار ہر ایک طاقتور جو بیٹھا ہے اپنی طاقت کے نشے میں ہر ایک شخص آئین کی پازداری کی حلف اٹھاتا ہے اور آج بدقسمتی کے ساتھ آئین نوے روز میں الیکشن کرنے کا حکم دیتا ہے اور واضح طور پر ہے کہ جب نگران سیٹ اپ بیٹھے گی تو وہ نوے روز کے لیے بیٹھے گی آج اس امپورڈڈ سرکار اور اس کے کارندوں نے کیا کارنامہ کی ہے کہ الیکشن کمیشن جیسا ایک منشی جو چیرمن نہیں ایک جماعت کا کارکن بن کے فیصلے کرتے ہیں جس کے فیصلے پاکستان کی دبائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس کا فیصلہ پاکستان میں آئین کو قتل کر چکا ہے آج آئین کے جنازے کو ہم اپنے کاندوں پر اٹھا کے چیف جسٹس کی دیلیز پر رکھ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے عدالتوں کو کھولیں کہ پاکستان میں آئین کے جنازے کو جنازہ پڑھائیں یا پھر آئین کو بچائیں اور پاکستان میں فیصلہ آئین کے مطابق کریں پاکستان کے لوگوں کے مطابق کریں جو پاکستان کے شہری چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں جو پاکستان کی اکثریت چاہتی ہے اس کی بنیاد پر فیصلے ہو صاحب شفاق الیکشن کرایا جائے جو نئی قیادت آئے گی جو عوامی منڈیٹ دیکھے آئے گا اسی کے ہاتھ میں ملک کی بات دوڑ ہونی چاہیے ہماری تمام ترجید و جہد پاکستان کے لیے ہے سبزلالی پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہے